سپیشل ریپورٹ یو پی کی جیل میں جانا پڑے گا اور اس بات کی پوری سنبھاؤنہ ہے کہ یو پی میں مختار کے ڈان والا رتبہ نہیں بچے گا اور معمولی اپراد ہی کی طرح اس کے ہر اپراد کا حساب کیا جائے گا اب تو یو پی جانا پڑے گا ڈان نہیں اب صرف نام رہے گا مجھے بری طرح تکلیف ہے میں ہلنے ڈننے کے لائق بھی نہیں ہوں اور میرا میڈیکل انہوں نے دیکھا اور مجھے میرے اوپر نانویلیبل وارنٹ کر دیا جبکہ وہ چاہتے تو چیک اپ کرا سکتے تھے یا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے تھے ان کو کتنی تکلیف ہے بہت بڑی چال ہے سنہرہ چشمہ پہننے والا کیمروں کے سامنے رنگ بازی دکھانے والا اور یو پی کا سب سے خطرناک گینگیسٹر کہے جانے والا مافیا ڈان مختار انساری کا انیس سال پرانا بیان ہے مجھے بری طرح تکلیف ہے میں ہلنے ڈننے کے لائق بھی نہیں ہوں اور میرا میڈیکل انہوں نے دیکھا اور مجھے میرے اوپر نانویلیبل وارنٹ کر دیا جبکہ وہ چاہتے تو چیک اپ کرا سکتے تھے یا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے تھے کہ ان کو کتنی تکلیف ہے بہت بڑی چال ہے اور یہ بیان آج کی استطیع میں بھی میل کھاتا ہے دو ہزار دو میں بھی مختار نے خراب طبیعت کے آدھار پر ہی جرفتاری سے راحت مانگی تھی اور دو ہزار انیس سے خراب طبیعت بتا کر ہی وہ پنجاب کی جیل میں چھپا تھا لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے سے ساف ہو گیا کہ اسے چودہ دن کے بھیتر جیل جانا ہوگا ہم سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ تتکال مختار انساری کو اتتا پزیس لائے جائے اور یہاں جو مگدنے جو پینڈنگ ہیں ویسے سروپ سے جو میرے بڑے بھائی یا تیا میں جو وانچھت ہیں وہ مگدنہ لگ بگ پورا ہو چکا ہے چیزیں مجبوطی سے آئیں گی اور مختار انساری کو اس میں سجا ہوگی مختار انساری جتنا بڑا اپرادک کردار اتنا بڑا سیاسی کاروبار ایسا ڈان جو نیتا بھی ہے اور پوروانچل سمیت دیش کے کئی حصوں میں اپراد کا آروپی بھی زمین پر قبضے سے لے کر رنگداری لوٹ ہتیا ہتیا کی کوشش تک سب مختار کی کرائیم فائل میں درج ہے ایک وقت وہ بھی تھا جب پوروانچل کے لوگ اس نام سے ڈر جاتے تھے اور ایک وقت یہ ہے جب یوپی میں بلڈوزر سے ڈان کا ڈر کجلا جا رہا ہے سبتہ کی سندکشن میں پلوہے گنڈے مافیا اپرادی لوٹیرے یہ سب کے سب مہربانی کر کے ہوئے تو اترپردیس چھوٹ کر کے چلے جائیں اور اگر اترپردیس میں رہیں گے تو پھر ان کے لئے دو جگہ ہوں گی مجھے لگتا اس جگہ کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا یہ یوگی کا ہی ڈر تھا کہ گلی کے گنڈے سے ڈان بننے کا سفر تیہ کرنے والے مختار انساری کی دوہزار سترہ کے چناؤ کے بعد سے ہی طبیعت قراب ہونے لگی دوہزار سترہ کے بعد سے مختار یوپی کی الگ الگ جیلوں میں شپ ہونے لگا دوہزار اٹھارہ میں یوپی کے باندھا جیل میں بند مختار کو دل کا دورہ بھی پڑا تھا جنوری دوہزار انیس میں مختار کو پنجاب پولیس رنگداری کے معمولی معاملے میں پنجاب لے گئی اور تبی سے مختار وہاں بیمار تھا مختار نے خود کو یوپی کی جیل میں جانے سے بچانے کے لیے سپریم کورٹ میں مہنگی وکیل تک کیے خود کی بیماری کا بہانہ بنایا یہاں تک کی جان کا خطرہ بھی بتایا وہیں مختار معاملے کو لے کر کے پنجاب کی صدن میں یہ تک بھی کہا گیا کہ پنجاب میں مختار کے کہنے پر ہی جیل میں ایشو آراب کے ساتھ رہ سکے لیکن یہ سب دلیلیں مختار کے خلاف گئی اور اب آخرکار سپریم کورٹ نے یوپی سرکار کے پکس میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ مختار کو یوپی کی جیل میں ہی جانا پڑے گا گینگسٹر مختار انساری وہ نام ہے جس کے دادا ڈاکٹر مختار احمد انساری سوطنترتا سے پہلے کانگریس ادھیاکش رہ چکے ہیں پورو اپ راشترپتی حامد انساری رشتے میں چاچا لگتے ہیں نانا بریگیڈیر عثمان انیس سو سیتالیس کی جنگ میں نوشیرہ کے یود کے ہیرو تھے ایسے کھاندان سے سنبند رکھنے والا مختار ایک مافیا سرگنا نکلا اپ رات کی دنیا سے مختار کا نام انیس سو اٹھاسی میں جھڑا جب ٹھیکے داری کو لے کر سچیدہ نن رائے کی ہتھیا ہوئی لیکن اپ رات کی دنیا میں مختار کا نام تب سرکیوں میں آیا جب دو ہزار پانچ میں بی جے پی کے پورو ویدھائیق کرشنانند رائے کی ہتھیا ہوئی اسی ہتھیا کانڈ کو لے کر انیس سال بعد مختار کا ایک آڈیو وائرل ہوا تھا دو ہزار انیس میں سی بی آئی کی ویشیش عدالت نے کرشنانند رائے ہتھیا کانڈ میں مختار اور اس کے بھائی کو کلین چیٹ دی تھی جس کے بعد کرشنانند رائے کے پریوار نے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی یہ کیس ابھی چل رہا ہے اور کرشنانند رائے کی پتنی نے مختار کو یوپی بھیجنے کے فیصلے پر خوشی جتائی ہے سپریم کورٹ نے اس میں بھیجنے کا کام کیا ہے بہت بڑھ سہیوک کیا ہے میرا کیونکہ ساری کیس مقدمہ اتر پردیس میں ہے یہاں سے اتر پردیس پولیس پرساسن جاتے تھا وہ اتر پردیس نہیں آ پاتے پنجاب سرکار نے نہیں بھیج رہی تھی وہاں پر کانگریز کی سرکار ہے بار بار بچانے کی کوشش کر رہی تھی آج سپریم کورٹ کے چلتے آج وہ یوپی آ رہا ہے کئی ہتیاؤں کے علاوہ مختار دوہزار پانچ میں مہو دنگو کا بھی آ روپی ہے یہ تصمیریں اسی وقت کی ہیں جب وہ کھڑی گاڑی میں دنگو والی جگہ پر گھوم رہا تھا مختار انساری دوہزار آٹھ میں تتکالی انسان سر یوگی آدیت ینات پر حملے کا بھی آ روپی ہے دوہزار آٹھ میں یوگی کے کافلے پر آجمگڑ جاتے ہوئے حملہ ہوا تھا حملہ کیا گیا پلیس ماؤن بنی رہی اور یہی نہیں لگاتار ان کے دوارا مسلم پکس کے دوارا گولیاں چلائی جا رہی تھیں گاڑیوں کو توڑا جا رہا تھا پلیس ماؤن بنی رہی ہم لوگوں نے چیتاؤنی ریلی یہاں پر رکھی تھی ریلی ہم لوگ یہ ہیں اس لڑائی کو آگے بڑھائیں گے جس نے بھی گولی ماری ہے پلیس اگر کاروائی نہیں کرے گے تو گولی مارنے والوں کو جباب دیا جائے گا پلیس ماؤن بنی رہی پلیس ماؤن بنی رہی